بھئی جو کچھ فراز نے سمین کے بارے میں کہا ہے میں نہیں مانتی اسے کیا فرق پڑتا میرے آپ کے ناماننے سے فراز شوہر ہے اس کا اگر وہ مانتا ہے تو تم سے اپنے دل کی ایک بات کہوں جی جی کہیے تمہاری سمین جو ہے مجھے اس کا سلیقہ اس کا لب و لہجہ بہت اچھا لگتا ہے میں نے تو ایک دن اس سے پوچھ بھی لیا کیا یہی کہ تمہاری بہن کا کہیں رشتہ تو تینی ہوا کہیں آپ اسے اپنی بہو بنانے کا تو نہیں سوچ رہے ہیں زوار کے لیے سوچ رہے ہیں مجھے تو وہ بچی بھی بہت پیاری لگتی ہے اور زوار سے مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کسی دن بھی فون کر کے اطلاع دے دے گا کہ میں میم لا رہا ہوں آپا لیکن ابھی اس بات کو نہ چھیڑیے ابھی تو فراز اور سمین کے اپنے رشتے کا نہیں پتا کیا انجام ہوگا اس لیے جب سب تیہ ہو جائے پھر بات کیجئے گا اس سے پہلے نہیں جانتی ہوں جانتی ہوں لیکن کتنا اچھا ہو کہ سمین بھی اس گھر میں واپس آ جائے جب وہ یہاں تھی نا تو تمہارا گھر شیشے کی طرح چمکتا تھا کچن اتنا صاف ستھرا رہتا تھا جس کی کوئی حد نہیں یہ کیا بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اچھے انسان کی فراخ دلی سے تعریف کرنی چاہیے اب تم اپنی حریم کو دیکھ لو سارے نوکروں کو لٹو کی طرح گھوماتی رہتی ہیں پھر بھی کوئی چیز کبھی جگہ پہ نہیں ملتی میں نے تو کہہ دیا ہے اسے حریم کو کیا نہیں کہ اپنی ماں کو بلائے ایسے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ بیوہ ماں وہاں اکیلی رہ رہی ہے اور اب تو اس گھر میں بھی حریم کو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے پھر ایک بار کبھی اس کے موز سے تم نے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ مجھے ماں کے پاس جانا ہے پھر ایسے آپا وہ جو آپ نے حریم اور فراس کے بات میں بات کی تھی نا اس سننے کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی ہوں اس پریشانی کا تو ایک آسان حل ہے بتائی کیا اپنی بہو کو اس گھر میں واپس لے آو تمہارے گھر کی رونق بھی لوٹ آئے گی اور فراس کے سر پہ ایک چوکی دار بھی رہے گا اور ہاں حریم کے سر پہ تلوار ہر وقت لٹکتی رہے گی اسی باتیں کر رہی ہیں آپا میں کیسے لا سکتی ہوں اسے ایک تو یہ کہ میں ساس ہوں اس کی اور دوسرا یہ کہ جب وہ گئی تھی تو مجھے بتا کے نہیں گئی تھی اور اب میں موٹھا کے چلی جاؤں اسے لینے اچھا تھوڑی لگے گا میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اسے ارے بابا جا نہیں رہی صرف سوچ رہی ہوں اگر گئی تو میں تمہیں بتا کر ہی جاؤں گی